موسیقی 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 پی سی سی سرپڑا ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ اسمبلی میں سری در بابو کی جانب سے سوال کیے جانے پر وزرہ کی جانب سے رکاوٹ ڈالی گئی جوبلی ہلز پارلیمیٹ آفیس میں ریونت ریڈی کی موجودگی میں پیدہ پلی کے بعد بی آرے سے کارکنوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی انہوں نے تمام کو کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں ان کا استقبال کیا ਮੇੰਸਟਲਿ ਤੱਲਂ ਕർਾਂਗ� ਮ�ੂਲਨੇ ਕർਾਂਗ�ਿ ਥੀਂਟਲਂ ਦੀਰਵਡਿਸੀਲ ਆਂਗੇ ਕർਾਂਗੂ ਅਚ്ਛਿਂਦਂ ਕർਾਂਗੁਂਗੇ ਬੀਦੀਂ ਬੈਸ਼ਾਂਗੇ ਮਂਖਿਂਦਰਲਿ ਲ نادکو وڈانکی سنناسی مانترولا نکڑک بمپیچ کشترا ستائیلو پرشل کندوبارٹل ونڈالچینا ونچالچینا بارتی دکلگینا مجھے مانتری فارم اوثلو تاگی پڑکونٹو نڈو وی لے موئیڈا وی دی پول لوں دیرگے وی دی راود اللہ مانترولی یال پردپکش آلن تھیڑتو نر نی نڈکتو ننا پربطوم میدی مانترول میرو مپیل میرو مل ایل میرو ادھکارل میوالل می بانٹروது لے روزی راسترم لوں ماری 20 لکشل اکرال پانٹ نشٹ پوث پردپکش اکرال 25 لکشل روپیل پانٹ نشٹ پارے می وددانی یا وڈا اٹھکو نڈا جب پیالنے کیسی آر نڈکتو ن یہال چنی پینا کٹومبال 25 لکشل روپیل نشٹ پریار میباندی کٹومب پیتظن ہیدرباد میٹرو ریل نے نیا ریکارڈ بنایا ہے کل تک 5 لاکھ مسافرین کی تعداد پہنچ گئی یہ تعداد 6 لاکھ تک پہنچ جائے گی اہدداروں کا ماننا ہے کہ مسافرین کے لیے میٹرو کافی نہیں ہے اور اگر مسافرین کی تعداد 6 لاکھ ہو گئی تو عوام کو مزید مشکلات ہوں گی عوام کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر اہددارت عمل ظاہر کرتے ہوئے میٹرو ریل کے کوچس کی تعداد میں اضافہ کریں ساتھ ہی لاسٹ مائل کنیکٹیوٹی میں اضافے پر مسافرین کے خرچ میں کمی ہو سکے گی واضح رہے کہ ہر تین منٹ میں ایک مرتبہ میٹرو ٹرین کی آمد ہوتی ہیں جو ناکافی ثابت ہو رہی ہیں ریاست میں ریل اسٹیٹ کے شعبے کے دارے کریڈ آئی کے نئے اوجوداروں کا تخرور کیا گیا نانکرام گڑا میں واقع فائنانشل ڈسٹک میں انخدہ پروگرام نے کریڈ آئی کے نئے ورکنگ گروپ کا خیام عمل میں لائے گیا ساتھ ہی یوت ونگ کا بھی خیام عمل میں آیا دوہزار تیویس سے دوہزار پچیس تک یہ کمیٹی کام کرے گی نئے یوت ونگ منا امیمیمیت جنریشن کوڑا انتو توڑ پاٹ چیدام داروکتو ہندے دینک توڑو اککڑی واٹا ورنان کافچو پیپل فرینلی نیز کافچو لاندار کافچو ستیبل گورنمنٹ پالیسی کافچو اپپڑی وریکو آلیڈی سمار 35% آف میکران ستیلد آئیدر باڈ آف 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 آخر موسیقی مجلی سے رکنے اسمبلی سیر احمد پاشا خادری نے مکہ مزید اور شاہی مزید باقیامہ کے ملازمین کی خدمات کو باخاہدہ بنانے کا مطالبہ کیا انہوں نے اس مسئلے کو اسمبلی میں اٹھایا اور کہا کہ تمام جماعتوں نے اس مسئلے کو نظرانداز کیا ہے کانگریس دور میں اس سلسلے میں تیخن دیا گیا تھا تلگو دشم دور میں بھی اس مسئلے کو نظرانداز کیا گیا بی آر ایس حکومت سے اس سلسلے میں امیدیں وابستہ ہیں کیونکہ وزیر اعلیٰ چندر شکر راؤ نے ایوان میں اس سلسلے میں واضح وعدہ کیا تھا میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں دیڈورس کے لیے بھی ٹین دیئے میں حکومت سے میرا ایک مطالبہ آئی کہ آج جشن تاسیس ٹی آر ایس کی منائی گئی بڑے پیمانے پر پوری ریاست میں اور ملازمین کو ان نامات اور ان کے ریایتوں کو کا اعلان کیا گیا بہت بہتر اقدامات کیا جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے اب یہ حال ہی میں آر ٹی سی کے ملازمین کو پرمنٹ کیا گیا گورنمنٹ سرویس میں ڈیکلر کیا گیا میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آٹھ ساتھ سال سے مکہ مجد کے تھی سیمپلائیز ہیں جو مکہ مجد اور شاہی مجد باغیام کی ان کو پرمنٹ کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے تمام جماعتوں نے اس کو نظرانداز کیا خصوصیت کے ساتھ کانگریس پارٹی کے دور میں بولتے رہے تیخون دیئے لیکن نہیں ہوا تیلگو دیشم کے دور میں بھی نظرانداز کیا گیا اب تیلگو دیشم کے بعد تیاریس حکومت سے ہم کو امیدیں وابستا ہے کیونکہ اس حوز میں چیف منسٹر صاحب نے واضح طور پر میرے تقریر کے وقت بیان دیا جواب دیا کہ مکہ مجد اور شاہی مجد کے ملازمین کو میں پرمنٹ کروں گا مجھ وعدہ کر رہا ہوں میں کر کے رہوں گا سار سال کے عرصے میں ایک مسئلہ پنڈنگ پڑا ہوا ہے اور اب چیف منسٹر صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ مکہ مجد کے اور شاہی مجد کے ملازمین کو پرمنٹ کا اعلان کرے تاکہ تیرینہ مسئلہ کی ایک سوئی ہو سکے اور حکومت کا اس موقع پر میں شکریہ آزا کرتا ہوں مجلسی رکنہ اسمبلی محمد موظم خان نے ذریعہ التواء کاموں کے فنڈز کی منظوری کا مطالبہ کیا انہوں نے اسمبلی میں اس مسئلے کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ شہر میں ہر حلقے میں ترخیاتی کام کروائے جاتے ہیں مگر فنڈز کی کمی کی وجہ سے گتدار کام شروع نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بارش کا موسم آ گیا ہے اور کئی مسائل ہو رہے ہیں انہوں نے گتداروں کو ذریعہ التواء رکومات جاری کرنے کا مطالبہ کیا سپیکر سر آپ کے ذریعے میں ملسپل مینسٹر صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں ہیدرابا شہر میں ہر کونسنسی کے اندر ہم محنت کر کر ڈیولپمنٹ آف کونسنسی کے لیے جی ایچ ایم سی سے جیسا فلائی ورز کا سانکشن لیے ہے بوکس دینوں کا سانکشن لیے ہے ان پی ٹو پائن پلائنز کا سانکشن لیے ہے اور دیگر نالوں کی ویڈیننگ کا سانکشن لیے ہے مگر گورنمنٹ اور تلنگانہ گریٹر ہیدراباد ملسپل کارپریشن سانکشن کر چکے ہیں مگر گھتے داراں کام سٹارٹ نہیں کر رہے ہیں فنڈز کی کمی کی وجہ سے آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اب یہ رینی سیزن ہے مونسونے سر کئی پرابلمہ ہمارے کو ہو رہے ہیں نالہ ویڈن کرنا ضروری ہے سانکشن ہے کام سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے بوکس دین کا کام سانکشن ہے مگر کام سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے اور دیگر فلقنما بریج ہے بن رہا ہے وہ بھی کام کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے اور دیگر جو ہے کشن باک کا نالہ ہے اس کا کام نہیں ہو رہا ہے صاحب آپ سے آخری میں یہ کی چیز ہے سر یہ آپ کے ذریعے میں یہ حکومت سے کہنا چاہ رہا ہوں جتنے گتے داروں کو پیسہ رکاوا ہے ان کو آپ پیسے دیے تو کام آؤں گے اس کے لیے آپ سے گزاریش ہے کہ گورنمنٹ سے کہے اور گریٹر ہیدر آباد ملسپل کورپریشن سے جل سے جل گتے داروں کو پیسہ دیجئے پیسہ دیے تو آپ کام ہوں گا نا سر سانکشن ہو گیا کام نہیں ہو رہا پیسہ نہرہنی کی طرف سے مجلی سے رکن اسمبلی احمد بلارا نے نئے راشن کارڈز کا مسئلہ اسمبلی میں اٹھایا انہوں نے کہا کہ تقریباً چار سال سے راشن کارڈز کی نئی درخواستیں وصول نہیں کی جا رہی ہیں انہوں نے حکومت سے خواہش کی کہ نئے راشن کارڈز کی درخواستیں فوری خبول کی جائیں انہوں نے کہا کہ عوام کو تکالیف کا سامنا ہے جسے دور کرنے کی ضرورت ہے آہ قریب چار سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جو راشن کارڈز کے نئے اپلیکیشنز نہیں لیے تو میں میں آپ کے ذریعے حکومت سے گزارش کروں گا میں آپ کے ذریعے حکومت سے گزارش کروں گا کہ نئے راشن کارڈز کے درخواستیں لے کیونکہ گزشتہ چار سال پہلے جو لیے تھے اس کے ابھی اپن کارڈز جو ایسو بھی پچھلے سال ہی اس کے اپلائی کرے کئی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور جو لوگ کسی وجہات کو ایسے کئی باہر جا کر ایک دو مہنے راشن نہیں لیے ان کے بھی نام اس کے اندر سے حدف کر دیے گئے ہیں ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں تاکہ نئے راشن کارڈز کے آپ کھولیں گے تو جو غریب بیلو پاورٹی لائن ہیں ان لوگ کو انکم سیٹیفیکٹ لینے کے لیے ایماروں کے چکرہ کرنا پڑ رہا تو یہ تمام سہولتیں ہوئیں گے اور غریب کے لیے ضروری ہے کہ ایمیڈیٹلی جو ہے نا نئے راشن کارڈز کے لیے اپلیکیشنز کے لیے درخواستیں کھولیں بی جے پی کے موطہ رکنے سمری راجہ سنگھ نے گوشہ محل حلقے میں عزت نفس بھون کی تعمیر کا مطالبہ کیا انہوں نے اس مسئلے کو ایوان میں اٹھاتے ہوئے کہا کہ ان کے حلقے میں مختلف سماج سے تعلق رکھنے والے افراد رہتے ہیں ان کے لیے دو اکڑ ارازی دی جائے اس ارازی پر بھون کی تعمیر کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ادھکشہ تلنگانہ سرکار دوارہ آتما گورہ بھون کے نام پر بہت ساری سماجوں کو لائنڈ اور کنسکشن کے لیے امونڈ دیا گیا یہ بہت ہی اچھا کارے تھا ادھکشہ میری جو ویدان سبائے گوشہ محل ایک منی انڈیا کہا جاتا ہے ادھکشہ سبھی سماج کے لوگ میری ویدان سبائے میں رہتا ہے ادھکشہ لیکن کچھ کچھ سماجے ہیں جو چھوٹی ہے جن کو ایڈنٹیفائی نہیں کیا گیا ادھکشہ میں آپ کے مادیم سے مکہ مندری سے یہ نہیں ویدان کرنا چاہوں گا جسے رائیستان سے چھوٹی چھوٹی سماجے چھتیس قوم سماجے ہیں ادھکشہ مہشوری سماجے مالی سماجے اور سکھوال بھرہمن سماجے یادو سماجے خطری سماجے اور موچی سماجے کھرما سماجے اور بندلی سماجے سکھ سماجے اور والمی کی سماجے سی بہت ساری سماجے ہیں ادھکشہ ان سبی کو ملا کر اگر ایک دو اکر لائنڈ ایوم امونڈ دیا جاتا ہے تو ہم ارجسمنٹ کر کے ان سبی کے لیے ایک چھوٹا سا بہوند بنا سکتے ہیں ادھکشہ یہ میں آپ کے مادیم سے مکہ منتری جی کو نیوے دنکانا چاہوں گا دہنے والا ٹی ایس آٹی سی کے ملازمین نے آٹی سی کے حکومت میں مجووزہ انزمام کے معاملے میں گورنر ڈاکٹر تمیلی سائے سوندر آراجن کی جانب سے تمام قانونی پہلوں پر غور کرنے کے بعد ہی بل پر دستخط کرنے کے رویے کے خلاف ریاست بھر میں بز ڈی پوز میں مظاہرے کیے تلنگانہ مزدور یونین کی اپیل پر آٹی سی ملازمین نے شدید اتجا چیا ریاست بھر میں آٹی سی ملازمین نے صبح چھ بجے سے صبح آٹھ بجے تک ڈیوٹی سے دور رہتے ہوئے یہ اتجا چیا بعد ازان کئی علاقوں میں بسیں باقاعدہ چلائے گئیں عیدرباد کے بشمول ازلہ میں بھی شدید اتجا چیا گیا اور گورنر کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ڈیوٹی سے دور رہتے ہوئے ہیں موسیقی کمیشنر جیہ چمسی رونالڈ روس نے کہا ہے کہ شہر ادرباد کی خدیم تاریخی مارتوں کی بحالی کے اقدامات کیے جائیں گے انہوں نے پرانے شہر کی چھے تاریخی اہمیت کی حامل مارتوں کا معینہ کیا ان میں چھتہ وزار حسین علم کمان، شیخ فیض کمان، دیوان دیوڑی کمان، دبیرپورا کمان بھی شامل ہیں انہوں نے مدداروں کو سردار محل کی مارت کی تیس کروڑ روپے کی لاغت سے تزینینوں کی ہدایت دی انہوں نے ساتھی گلداروس کا بھی معینہ گیا جس کی حال ہی میں تزینینوں کی گئے ملک کے تحافظ کے لئے خدمات انجام دینے والے سبک دوش فوجیوں نے انہیں مکانات کی تعمیر کے لئے ارازیات الات کرنے کا مطالبہ کیا سابق فوجیوں کی تنظیم نے جواہر لال نگر میں خالی فائرنگ رینج کو 35,000 فوجیوں کے خاندانوں میں 250 گز ارازی کے حساب سے تقسیم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے رویندر بھارتی سے اسمبلی تک ریاری نکالنے کی کوشش کی جس کو پولیس نے روپ گیا انہوں نے کہا کہ ارازی کے لئے وہ 20 سال سے جد و جہد کر رہے ہیں گرگاؤں میں سہنہ روڈ پر ایک حجوم نے مسلمانوں کی دکانات کو لوٹ لیا شہر میں فرخہ ورانہ تصادم اور گجستہ ستر گھنٹوں کے دوران کشیدہ صورتحال کے درمیان دکانات کو لوٹ لیا ہے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکان ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاؤسپیٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد بکویل کیک ہاؤز ہم ہے کچھ خاص ہم تیار کرتے ہیں حالس اپنے ہاتھوں سے ہائیجینک بیس کوالیٹی ڈرائی فروٹس پیور گھی اور نمبر ون کوالیٹی کے زافران پستہ بادام کاجو اور کھوے سے تیار کیے گئے بیکویل کے سپیشال دم کے روٹ ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گھڑکیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز ہر عمر کی پسند بیکویل کیک ہاؤز بیکویل کیک ہاؤز کے سپیشال شوگر فری گھڑکیسر اور دم کے روٹ اپنے نام کی طرح کوالیٹی میں بھی نمبر ون ہے اپنی کوالیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے 2021 بیس بیکر ایوارڈ یافتہ سارے شہر کی پسند آپ کے خوشیوں کا ساتھی بیکویل کیک ہاؤز ٹوڑی چوکی ایکس روٹ ہیدراباد